موسیقی آزاب ناظرین عوام ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے میں محمد نعیم خمر آئیے سب سے پہلے سننے کی سعادت حاصل کریں گے حدیث مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے اس کے پتے کبھی نہیں جڑتے اور مسلمانوں کی بھی یہی مثال ہے بتلاو وہ کون سا درخت ہے یہ سن کر لوگوں کے خیالات جنگل کے درختوں کی طرف چلے گئے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا میرے دل میں آیا کہ بتلا دوں کہ وہ خجور کا درخت ہے لیکن وہاں بہت سے بزرگ موجود تھے اس لئے میں خاموش رہا آخر صاحبہ نے عرص کیا کہ یا رسول اللہ آپ ہی بیان فرما دیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خجور کا درخت ہے حدیث مبارکہ بخاری شریف خبروں کے آخر سے خبر نظر رہا تھے ایڈ لائنز پر نیدر تکرہ نظامباد ملسپل کارپرشن کی نئی میں اندریس خان ڈیپٹی میر نظامباد نو اوٹوں سے دونوں نے کامیابی حاصل کی دونوں نے جمعہ 38 حاصل کی ملوزیار ڈیپٹی میر کے حدے پر ٹی ارس کی کامیابی پی جی پی کے ایم پی ڈیئر ویم پر ہم ہوئے کہا کہ بڑی پارٹی ہماری ہے اور میروں ڈیپٹی میر بنانے کے لیے اتیاد اور ٹوڑ جوڑ سے کام لیا گیا ملوزیار ڈیپٹی شرط بھوڑن کی نئی چیئر پرسن بنی محمد سوین وائٹ چیئرمن منتقیب شہر کو جامع ترخیدی جائے گی ایم میلے کے بیان انہوں نے تمام سے ہزارے تشکر کیا اب خبریں تفصیل سے بلد انتخابات میں ٹی ارس کا زبردست مظاہرہ ریاست کی کئی بلدیات کے علاوہ جلے کی تمام بلدیات پر ٹی ارس کا خبزہ ریاستی وزیر ویمولا پرشاند ریڈی کا میڈیا سے کتاب انہوں نے کہا کہ ٹی ارس حکومت میں بلدیاتی حدود میں زبردست ترخیاتی کام انجام دیے جائیں گے ریاستی وزیر ویمولا پرشاند ریڈی نے میر اور ڈیپٹی میر کے انتخاب کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ریاست میں ڈنینوں بلدیات پر ٹی ارس نے خبزہ کیا ہے اور یہ ریاستی وزیر بلدی نظمانوس کے ٹی ارس کی زبردست کامیابی ہے اور کارگوزہ صدر کے حصے سے بھی ان کی خیادت میں ٹی ارس ناقابلہ شکست بن چکی ہے انہوں نے کہا کہ نظام بات میں ٹی ارس اور مجلس کی مفاہمت سے میر اور ڈیپٹی میر کا انتخاب عمل میں آیا ہے میر کی حیثیت سے ٹی ارس کی امیدوارہ دنڈو نے تو کرنے کامیابی حاصل کی اور ڈیپٹی میر کی حیثیت سے محمد ادنس خال مجلس کی جانب سے منتقیب خرار پائے انہوں نے اقین دلائے کہ امیل اے بگالا گریج گبتہ کی خیادت میں شہر میں پیشمار ترخیاتی کام انجام پائیں گے اور حکمتی اس کی ماہ سے بھی عوام کو مستفید کروایا جائے گا اس موقع پر امیل اے نظام بات اربن بگالا گریج گبتہ کے علاوہ امیل سیز بریجی گول ڈی راجیشور ارکالان ارزارڈی کے علاوہ آرمور امیل اے جیونڈی جلہ پرشاہ چیرمن ویلٹرال راو بھی موجود تھے نظام بات نگرہ کارپوریشن نظام بات ملسپل کارپوریشن کے میر کے جنرل خضر عودے پر ٹیارس کی امیدوارا دنڈو نیتو کھرن کی نو اوٹوں کی اکسیرے سے شاندار کامیابی مجلس امیدوار عدریس خان بھی نو اوٹوں کی اکسیرے سے ڈپٹی میر منتقی ہوئے انہوں نے اپنی کامیابی پر اللہ کا شکر ادا کیا نظام بات ملسپل کارپوریشن کی حدود میں بلدی انتخابات کی تک مل ہوئی ان انتخابات میں بی جے پی اٹھاویش نشیستوں کے ساتھ بڑی پارٹی بن کرو کری اور سولہ نشیستوں کے ساتھ مجلس دوسری اور تیرہ نشیستوں کے ساتھ ٹیارس نیسری پارٹی گروپ میں سامنے آئی جبکہ کانگریس کے دو اور ایک آزاد امیدوار منتقی ہوئا آسا تاوی جنوری کو صبح گیارہ وجہ دن لا منتقیبہ کارپوریشن کی حل برداری اور میر اور ڈیپٹی میر کے انتخاب کا عمل شروع ہوا میر اور ڈیپٹی میر کے انتخاب کے لیے رائدہ ہی منقید ہوئی جس میں ٹیارس کی جانب سے میر کی امیدوارہ کے حیثیت سے دنڈو نیتو کرن تھی جبکہ بی جے پی نے پنچاریٹی لاؤنیا کو اپنا امیدوار پنایا تھا جس میں نیتو کرن نے 38 اوٹھا سیل کیے جبکہ بی جے پی امیدوارہ لاؤنیا کو 37 اوٹھا سیل ہوئے اس طرح نیتو کرن میر کے جلیل خضر عوضے کے لیے منتخب قرار پائی اسی طرح ٹیارس کی علیف جواد مجلی سے اتحاد المسلمین نے ڈیپٹی میر کے لیے محمد ادریس خان کو اپنا امیدوار پنایا جبکہ ملے شادو بی جے پی امیدوار کے حیثیت سے مقابلے میں اترے تھے ڈیپٹی میر کے انتخاب میں بھی ادریس خان نے 38 حاصل کیے جبکہ ملے شادو کو 35 حاصل ہوئے اس طرح ناوٹوں کی اکسیدس سے ادریس خان ڈیپٹی میر منتخب ہوئے ادریس خان نے اپنی کامیابی پر اللہ کا شکر آدھا کیا اور ساتھی برشتر حصد الدین عویسی اور تمامی مجلسی قائدین کے علاوہ شہر کی عوام سے بھی اظہار تشکر کیا شکر گزارو اللہ کا شکر گزارو پھر حصد صاحب کا شکر گزارو جو بگر ڈیپٹی میر کا موقع دیئے انشاءاللہ جیتا ہو سکے دوچار کیا گیا جبکہ بی جے پی نظام بات بلدیا میں سب سے بڑی پارٹی ہے ڈی ار وین کا میڈیا سے خطاب انہوں نے کہا کہ مجلس اور ٹی آر ایس کے اتحاد اور امیلے اور ملسیز کے اوٹوں نے بی جے پی کو شکر سے دوچار کر دیا سکنے پالیمان نظام بات ڈی ار وین نے آج میر اور ڈیپٹی میر کے انتخاب کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی کے امیدواروں نے کڑا مقابلہ کیا اور بی جے پی میر کی امیدوارہ پنچارلٹی لاوانیا کو وانتیز اور ڈیپٹی میر کے امیدوار ملزی شادہ کو بھی وانتیز اوٹ حاصل ہوئے جبکہ ہر تیز اوٹوں کے ساتھ تیارس کا میر اور مجلس کا ڈیپٹی میر منتقی ہوا انہوں نے بتایا کہ بی جے پی بلدیا میں سب سے بڑی پارٹی بن کرو گری ہے جبکہ مجلس کو دوسرا اور تیارس کو تیسرا مقام حاصل ہے دونوں پارٹیوں نے اتحاد کرتے ہوئے بی جے پی کا سامنا کیا اور ان کے پاس ایمیل اور ایمیل سیز کے اونٹ بھی تھے اور ذاتی تیارس نے کانگریز اور آزاد امیدوار کو بھی اپنے حق میں کر لیا اس طرح تیارس اور مجلس کو 38 حاصل ہوئے ان کا میر اور ڈیپٹی میر منتقیب ہو گیا دیئرون نے کہا کہ شہر نظام بات کی عوام نے بی جے پی پر زبردست اعتماد کا مظاہرہ کیا اور اس کے 28 کارپورٹرز کو منتقیب کروایا جس پر وہ شہر کی عوام کے شکر گزارے ہیں یاپ کوڑا چاہلایا پید دیتنا پیٹی بی جائی پی کی پٹنگٹی نویشن دیل سندے 20 نمید سبھیلو بھارتی جنتہ پاٹی واللو گیلی پوندنی اٹھائیتے روانڈو ستھانم لو پدھا ہارو عبیردود تو ایم 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 او موڑو ستھانم لو تیارس پاٹی ایو والا عبیردو ل کرمان شرکارام تروا میر اینک دیپٹی میر اینک کڑ جرگیند اس جیسی آر گندہ تنم پریس میٹ لکھی پریمیتا بھییند کانگریس پاٹی اپٹ لاغانے اممود بھییند ایدار ایدار گیلسی نروی ایو والا واد پراجالو کود چمپالیا سمونٹ آونار 3040 امود بھیینار ایم اینڈپینڈنٹ ابھیارثی ایکس اوپس یوں ایکس اوپس یوں مل ایلو مل سی الو اچیٹس کا اپنار گاپٹی اوپس این مدی اربائی تمومی دی سانکھیا تھیڑا تو والو بھیجی سال دینچارو مہ ترفنا پنچ اروا این مدی ایروا 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 ملیش یادہوگاری کھی ڈیپٹی میئر اپیردی کھا ایروای تومید اوٹلو چنین ایوالا کلوک کنٹل چندر شکر راوگارو میرون نظام آبادلو جرئینا این نی کل پرکریا ویڈیو نی تیچ چی سوز پوڑنو مین کاؤسرم باڑ اوندہ تنم راجکی آلاللو این رکنگ اوٹ دو نظام آبادلو جرئینا این نی کل بارتی جنتا پاٹی این اکنگا بیہیو جیسندو دانی بٹی ہندہ تنم نیر سکوڑ بودن بلدیا پر گلابی جنڈا پادماؤتی شرد ریڈی چیر پرسن بلدیا اور محمد سوہل ویڈ چیرمن بلدیا منتخیب ایمیل محمد شکیلہ میں تمام منتخیبہ کاؤنسلرز کے علاوہ چیرمن اور ویڈ چیرمن کو مبارک بات دی اور محنی سے فرائض ادا کرنے کی تلخیم کی بودن بلدیا پر تیارس نے اپنا اکنگا بیپ پر چمدہ ایرادیا اور تیارس کے چیر پرسن کے حیثے سے تیارس کے سینئر لیڈر شرد ریڈی کی آئے لیا پادماؤتی شرد ریڈی بلا مقابلہ منتخیب خرار پائیں جبکہ ویڈ چیرمن کے حیثے سے ایمیل بودن محمد شکیلہ میں کے بھائی محمد سوہل کا انتخاب عمل میں آیا محمد سوہل نے بودن کے وارڈ نمبر چونتیس سے تیارس امیدوار کی حیثے سے شاندار کامیابی حاصل کی تھی انہوں نے اپنے خریبی حریف اور بودن مجلس کے صدر مشیر بابا کو شکست دی تھی اور تیز رکنی بودن بلدیا میں تیارس کے بیس کانسٹر منتخیب ہوئے جبکہ یہاں مجلس کے گیارہ کانسٹر منتخیب ہوئے اور کانگریس کے چھے اور ایک پی جی پی کا امیدوار بھی منتخیب ہوا مجلس نے غیر مشروط طور پر تیارس کے چیئرمن اور وائی چیئرمن کی تائید کا اعلان کیا اس طرح تیارس کے چیئرمن اور وائی چیئرمن کے انتخاب کی رائے آسان ہو گئیں اس موقع پر امیدوار بودن وممت شکیل آمیر نے بودن کی عوام سے ازارے تشکر کیا اور غیر مشروط تائید ورام کرنے پر صدر مجلس بیرشتر اصد الدین سے بھی ازارے تشکر کیا انہوں نے ایک بار پھر بودن کے عوام کو تیخون دیا کہ وہ شہر کی ہماجہت ترقی کے لیے بے شمار کام انجام دیں گے وائی چیئرمن بودن بلدیا محمد سوئل نے اپنے انتخاب کے فوری بات امیلے بودن محمد شکیل آمیر سے بغل گیر ہوئے اور ان سے ازارے تشکر کیا قبل ازی تمام منتخبہ کانسلرز نے اپنے عوضے کا حل دیا اور ان میں دوسری مرتبہ منتخب ہونے والے کانسلر مین نظیر علی بھی شامل تھے امیلے نے تمام منتخبہ کانسلرز چیئرمن اور وائی چیئرمن کو دلی مبارک بات دی اور زمداری سے پرائز ادا کرنے کی ترغین کی امیلے نے تمام منتخبہ کانسلرز پانجےشن رو امیل پریزڈنٹ سری بیریشتر اصوات دودھی نویسی گار کی علاگے پارثی جندہ پارٹی کی اندرگی گوڑا مہم پیر پیرنا دنیاوازال تلییز تاؤنم ملہ گاوروہ مکیا مانتری کے سی آر گارو مامیر وشواصم پیٹی بارو پرکٹی چنا کانڈیٹ کی مہم اندرم گوڑا بلپرچنا مکیا مانتری گار کی ملہ کے ٹی آر گار کی ہارمون بلدیاں میں چیر پرسن بلدیاں کی حیثیت سے پنڈیت ونیتا اور وائی چیرمن کی حیثیت سے شیخ منو بلا مقابلہ منتقب قرار پائے ہارمون بلدیاں میں ٹی آر ایس تیویز نشستوں کے ساتھ بڑی پارٹی ہے اور پانچ آزاد امیدواروں نے بھی ٹی آر ایس کی تائید کا اعلان کر دیا اس طرح بلا مقابلہ انتخابات کی راہیں ہموار ہوئیں ہارمون بلدیاں میں چیرمن اور وائی چیرمن کے انتخابات کا انخاط عمل میں آیا اور چیرمن وائی چیرمن دونوں ہی ٹی آر ایس کے منتقب ہوئے چیرمن کے حصے سے پنڈیت ونیتا اور وائی چیرمن کے حصے سے شیخ منو منتقب قرار پائے ایک لحاظ سے اس انتخاب کو بلا مقابلہ ہی قرار دیا جا سکتا ہے کیونکہ مقابل میں کوئی امیدوار سامنے نہیں آیا ٹی آر ایس کی تیویز کانسلر منتقب ہوئے جبکہ پانچ آزاد ایک کانگریز اور ایک بی جے پی کا کاؤزر منتقب ہوا اس طرح چھتیز رکنی آرمور بلدیا میں ٹی آر ایس کو زبردست برطری حاصل کی جبکہ آزاد امیدواروں نے ٹی آر ایس کی تاہید کا فیصلہ لیا جس کے بعد کانگریز اور بی جے پی بھی ٹی آر ایس کے امیدوار کی تاہید پر آمدہ ہو گئے اس طرح بلا مقابلہ انتخاب کی رائے ہمواروی اسی طرح بمگل کی اٹھار رکنی بلدیا کے چیر پرسن کی حیجز سے یم راجہ شریح اور وائس چیرمن کی حیجز سے بغت کا انتخاب عمل میں آیا لاجرین علاج نے ایک چھوٹا سا وقفہ میاری و بہتری نیلاج کے لیے زلے کا باعتماد دواخل آشیر وات ہاسپیٹل جی ہاں آشیر وات ہاسپیٹل جہاں پر تجربے کار ماہے ڈاکٹرز ہما وقت موجود رہتے ہیں سینہ اور پیپڑوں کے آرزے میں پریشان مریضوں کے لیے خوش قبی سینہ بالخصوص پیپڑوں کے جملہ امراض جیسے استامہ ٹیو پی ڈی ٹی پی نیمونیا پیپڑوں میں پانی کا پھر جان پیپڑوں کا کینسر اور سگرٹ نوشی کرنے والے افراد کی خانسی اور بلغم جمع ہو جانا جیسے امراض کا تشفیح بخش علاج دسیاب رہے گا کیونکہ زلے کے چند ماہر پلمنری ڈاکٹرز میں شامل تجربے کا ڈاکٹر سید عمر احمد ایم بی بی ایس ایم ڈی پلمنری کی قدمات حاصل ہوں ان کی ماہراناتی بھی قدمات سے استفادہ کرتے ہوئے تشفیح بخش علاج کروایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ داکٹر پریشاند قردوکر ایم ایس جرنل سجر اور خواتین کے امراض کی ماہر ڈاکٹر عرونہ قردوکر ایم بی بی ایس ایسیوں کی قدمات بھی ہم اب تستیاب رہے ہیں تو پھر ہمارے دواخرے کا پتہ نوٹ فرمائے آشیر وات ہاسپیٹر زلہ کو آپریٹیو بینک کے سامنے والی گلی میں سرسطی نگر روڈ نمبر ٹو نظام آباد سیل فون نمبر نائن فائی ون ڈبل فائی ڈبل و سکس ڈبل تری یا ڈبل ایس ڈیرو ون ڈیرو ڈو نائن دو ون خمر کیٹنگ جو بہتی مختصص سیڑسے میں بے پناہ مقبولیت اور اعتماد حچن پر چکی ہے پچاس افراد سے لے کر پانچ ہزار افراد تک کی دعوت کا چانے شاہ اعتماد کیا جاتا ہے ہم اقسام کے پکوان بنانے والے ماہر برکیوں کی خدمات حاصل ہیں خوبصورت و آراستہ ڈیرننگ دیوز پر پر تکلق زہرار کھانے ایسے کہ آپ کا دل جھوم اٹھے اور آپ بے شاہرار کھانے بس خمر کیٹنگ کے تو پھر اپنی تخلیبات کی مکمل ذمہ داری ماہر فنکشن ہال کی بوکنگ ڈیکوریشن ویٹرز اور تمامی ذمہ داریوں سے آپ بلکل بے فکر ہو کر اپنی خوشیوں کو دوبالا کر سکتے ہیں تو پھر حاصل کیجئے خمر کیٹنگ کی باعتماد خدمات ڈائل کیجئے سیل فون نمبر 8074-699-279 یا 8099-9174 اور رب پیدا کرے ٹوپریٹر عبدالواسے سے یاد رکھئے ذائقہ دار غمیاری کھانوں کے لیے صرف فون سیف خمر کیٹنگ وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے نالج پارک انٹرنیشنل اسکول میں طالبات کے لیے کوئیز مقابلے کا انقاد طالبات نے اپنی خیر معمولی صلاحیتوں اور معلومات سے شرکہ کا دل جیت لیا انتہائی مشکی سوالات کا طالبات نے بخوبی جواب دیا اور انعام کی اقدار بنی طالبات کے شاندار مظاہرے پر مہمانوں نے سید مجیب علی اسکول کرسپانڈنٹ کو مبارک بات دی نالج پارک انٹرنیشنل اسکول کے حیاتے میں کوئیز پرگام کا انقاد عمل میں لائیا گیا جس میں طالبات کی ٹیوو نے حساب لیا اور اپنی بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ان طالبات سے بہت سے مشکل ترین سوالات بھی کیے گئے جس کے احسن طریقے سے طالبات نے جواب دیا اس طرح آواز سن کر عالمی شہرت آفتہ علمہ کرام کی شناخ کرنا اور ان کا نام بتانا بھی اس پرگام کا حصہ تھا اس پرگام میں بھی طالبات نے غیر معمولی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے شبکہ کے دل جیت لے اس کو اس پرگام میں مولانا مفتی سعید اکبر مولانا قدر خاسمی مولانا کریم الدین کمال اور دیگر کئی علمہ کرام نے شرکت کی جبکہ سکول کرسپانڈنٹ سید مجیب علی بھی اس پرگام میں چھے رکھتے ہیں سید یاقوب علی میموریل حفظ الخران اکیڈمی کی جانب سے طلبہ کا خرانی معلومات کا مظاہرہ طلبہ نے صرف چار ماہ میں خران کے تین پاروں کو حفظ کر لیا اور سوال پر فوری بتانے لگے کہ سورے کا نام کیا ہے رکوار آیات کتنے ہیں اور یہ سورہ مکی ہے یا مدنی اور اس کا شان نزول کیا ہے شرکہ نے طلبہ کی زبردستہ عشقی اور دعاوں سے سر فراز کیا نالج پارک انٹرنیشنل اسکول کے حاتے میں سید یاقوب علی میموریل حفظ الخران اکیڈمی کی جانب سے مرقیدہ پرگام میں حفظ الخران کے طلبہ نے اپنی قرآنی معلومات کا شاندار مظاہرہ پیش کیا ان طلبہ نے دو تا تین پارے صرف چار ماہ کے مختصر سے عرصے میں حفظ کر لیے یا ان طلبہ کی جس مہارت کا مظاہرہ ہوا وہ یہ تھا کہ کونسا سورہ کتنے رکو اور آیات پر مشتمل ہے اس کا شان نزول کیا ہے اور یہ سورہ مکی ہے یا پھر مدنی اسے مطالق طلبہ نے پوری جوابات دیتے ہوئے لوگوں کو شجدر کر دیا شورکہ کی بڑی تعداد نے ان طلبہ کی صلاحیتوں کی ستائش کی اور ان کو دعاوں سے سر پراز کیا اور ان کی intelligent علیم شباہ صرف دیتے پراز کی لوگوں کو ش manga جہاں دے ہوئے رئی تعداد سے قدران چچکا شباہ صرف دیتے ہوئے شباہ صرف دیتے ہوئے fte اللہ پران کی لیئے موسیقی 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 مکمہ سویل سپلائز کے جوان سال ٹیکنیکل اسسٹنٹ کوالیٹی کنٹرول ندیم اللہ خان کو بیسٹ امپلائی ایوارڈ چھپی جنوری کو جلہ کلکٹر نے پولیس پرینٹ گرون پر ایوارڈ ان کے حوالے کیا کم امری میں ایوارڈ کے حضور پر ان کے رشتہ دار دو سباب اور بہی خواہان نے انہیں مبارک بات پیش کی سناللہ خان مرحوم سابقہ صدر مدرس بالکنڈا کے فرزند ندیم اللہ خان ٹیکنیکل اسسٹنٹ کوالیٹی کنٹرول مکمہ سویل سپلائز نظام بات کو ان کی فرشنہ سی اور ذمہ دارانہ خدمات پر یومی جمہوریہ کے موقع پر ایوارڈ سے سرپراز کیا گیا پولیس پر ایوارڈ نظام بات میں منقیدہ ایک شاندرہ تقریب میں جلہ کلکٹر سینہ رائن ریڈی نے ان کو بیسٹ امپلائی ایوارڈ حوالے کیا اس موقع پر جلہ پریشت چیئرمن ویٹرل رو جائیڈ کلکٹر ونکر ٹیشورلو کمیشنر پولیس کارتے کیا اور دیگر علا عددار موجود تھے نظیم اللہ خان جیاؤلہ خان جنر لیکچرر جگورمنٹ جنر کالیت بودھن کے حقیقی چھوٹے بھائی ہیں نظیم اللہ خان کو کم امری میں ایوارڈ کے حصول پر ان کے رشتدار اور دو سباب بھائی خوان نے دلی مبارک بات پیچ کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا آخر میں دیکھیں گے ہیٹ لائنس ایک بار پھر دیگر تکرہ نظام بات منصفل کارپرشن کی نئیم ہے ڈیپٹی میر نظام بات نوٹوں سے دونوں نے کامیابی حاصل کی دونوں نے جبلا اور تیس اوٹ حاصل کیے میل پزیار ڈیپٹی میر کے حوضہ پر ٹی ایر ایس کی کامیابی پی جی پی کے ایم پی ڈی ایر ایر ایم پر ہم ہوئے کہا کہ بڑی پاٹی ہماری ہے اور میروں ڈیپٹی میر بنانے کے لیے اتیاز اور ٹوڑ جوڑ سے کام لیا گیا پزماؤتی شرط بھوڈن کی نئی چیئر پرسن بنی محمد سوہن وائی چیرمن منتقیب شہر کو جامع ترقی دی جائے گی ایم میلے کے بیان انہوں نے تمام سے ہزارے تشکر کیا پنٹیت ونیتا آربور کی چیئر پرسن منتقیب شیخ مننو کو وائی چیرمن مننے کا ایزاز آسلوہ بلا مقابلہ انتخاب ایم میلے جی ونڈیٹی کی بڑی کامیابی خبریں اتنی نئے خبروں کے ساتھ پھر ملاقص ہوگی تب تک کے لیے دے اجازت اللہ حافظ